السلام علیکم بھائیس تو کیا جا رہا ہے آپ سب کے امیدے سب بہتر ہوں گے تو آگا میں جب کونڈو برینڈ ویڈیو کے ساتھ تو اس ویڈیو پوری دیکھنی ہے کہ جو میرے پرانے ویویورز ہیں نا یوٹیوب کے ان سے لاس میں میں نے ایک معافی مانگنی ہے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کس چیز کی معافی مانگنی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹوپک پہ تو ہمارا سب سے پہلے ہوا روک اوپی کا اکاؤنٹ بین اور اس کے بعد تقریباً نو لاکھ چاریز زار اس کے فولورز تھے اس کے بعد اکاؤنٹ بین ہوتا ہے روک اوپی کا دوسرا اکاؤنٹ جس کے تین دن میں ایک لاکھ فولورز ہو گئے تھے اس کے بعد اکاؤنٹ بین ہوتا ہے میرا میرے اکاؤنٹ پر بعد تلے آتی ہے وارننگ ریپورٹس ہوئے رہا آتی ہیں اس کے بعد مطلب بین کر دیتے ہیں یہ لوگ تو میں حیران ہوتا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے نا تو پھر ہمیں ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے بھئی آپ کا اکاؤنٹ بین ہونیapat ہے آپ کو آپ کا اکاؤنٹ بین کروایا جا رہا ہے تو ہم نے کہا کون کر رہا رہا ہے تو اس نے پھر نام لیے اب وہ جو نام لیے پچھلے دنوں میں اس بندے کے باس الدینے میں ان بندوں کے پاس گیا تو میں نے ان کو بولا بھئی میں اپ کے نام پبلی کرنے لگا تو اس نے آگے سے بولا بھئی ہم نے نہیں کیا بڑی بڑی قسمیں کہیں بھئی ہم نے نہیں کیا دو تین بندے تھے سب کے پاس میں گیا سب سے میں نے بولا بھائی تو انہوں نے بھائی ہلفن بولا ہلفن کہ ہم نے نہیں کیا اگر ایک بندہ ہلفن ایک بات بول دینا تو یہ اچھا یہ کلپ دیکھنا یہ سٹریمرز پہ میں نے ونوی فور کی ہے اور اب میں پہلے دکھاتا ہوں کہ یہ میں مطلب فیلنگ میری گیا تھی یہ میں گیا ایڈ اکاؤنٹ پہ اکاؤنٹ میں نے جیسے لوگن کیا میرے ساتھ ہوا کیا چیک کرو جیسے میرے اکاؤنٹ یہاں پہ ہم دوبارہ لوگن کرتے ہیں اس کو یہاں پہ اس کو لوگ آٹ کریں گے اور مین اکاؤنٹ کو لوگن کریں گے جیسے میں اپن کرتا ہوں اپنا اکاؤنٹ صبح اکثر میری روٹین ہے دو بجے اٹھو ویڈیو ایڈٹ کرو ویڈیو میں نے ایڈٹ کی ہوئی تھی اکاؤنٹ کھو رہا تھا تو مجھے پہلے خبر ہو گی تھی کہ آپ کے اکاؤنٹ اٹھ چکے مطلب بین ہو چکے تو میں تو تیار تھا بھائی تو تو میں نے ویڈیو کر لی میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں تو جیسے ان کی یور اکاؤنٹ ویڈیو دیٹیل دیکھو یا ڈیٹیل دیکھو یا ڈیٹیل دیکھو یا ڈیٹیل مطلب ادھر جا کہ آپ اپیل کر سکتے ہو پہلے سٹریمرز کا ویو ہے چار سٹریمرز تھے پھر ہمارا ویو ہے گیم پلیس بہت ہوتے ہیں میں خود اپلوڈ نہیں کرتا اس کی وجہ میں بتاؤں گا اور وہ اینڈ کے جو مافی ہے اس کا اور اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اب آتے ہیں اپنے مین ٹوپک کی طرف تو ہمارے اکاؤنٹ جب بین ہوئے نا تو یار یہ ہمیں اتفاق نہیں تھا لگ رہا یہ ہمیں بالکل اتفاق نہیں تھا لگ رہا کیونکہ میں اور روک اور ملک نائنٹی دین ملک ایک لڑکا ہے ہم تینوں کٹھے کھیلتے ہیں تو ہماری اکاؤنٹ کیوں بین ہوئے ہمارے اکاؤنٹ پر کیوں سٹرائکس آئیں تو یہ پب جی کی طرف سے بھی نہیں تھی کیونکہ ہمارا تو کونٹینٹ ہی بڑا نیٹ اینکلین ہوتا ہے سیدھا سیدھا کونٹینٹ ہوتا ہے کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں ہوتی کوئی اس میں گالی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے کام سے کام تو خیر باجوہ ٹوپ ون باجوہ بندہ ایک سٹریمر بھی ہے ماشاءاللہ ایک لاکھ سسکرائبر بھی ہیں کافی لوگ آپ میں سے جانتے بھی ہوں گے اس نے ایک ویڈیو بنائی کہ روک بھائی جس جس نے یہ کیا ہے تو اس سب کا مجھے پتہ ہے اور ان کی خیر نہیں ہے یہ مطلب کافی اگریسیو رہا آگلے دن اس کا بھی اکاؤنٹ بین اب یا رب خود بتاؤ کہ جو جو بندہ ہمارے لئے آواز اٹھا رہے ہیں یا ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کا مطلب اکاؤنٹ بھی ایک دن میں بین کر رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے اب اصل اصل چیز آتے ہیں ہم نے بندوں کو پکڑا کیسا ہے اب آگے آگے انشاءاللہ امید ہے بہت جل کہ وہ بندے پکڑے جائیں گے جنہوں نے کیا ہے اب آگے کیا ہوتا ہے آگے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بندہ ملتا ہے یہ جس نے ہمارے اکاؤنٹ بین کیے کیسے روک اوپی کے تھرڈ اکاؤنٹ پر روک اوپی جیسے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے دو لاک فیک ویوز لگ جاتے ہیں اور پہلے ہی دس سیکنڈ میں کمنٹ آتا ہے او بھائی دو لاک فیک ویوز یہ تو فیک ویڈیو لگ رہی ہے فیک ویوز واری ویڈیو ہے تو ہم اس کے 系 اکاؤنٹ میں جاتے ہیں اس بندے کی جس نے کمنٹ کیا تھا تو اس کے اکاؤنٹ میں באڈیو ویڈسیپ لگا ہوتا ہے ویڈسیپ آب میں جاتے ہیں روک اس کو گروپ کے ایڈمین کو یونکی ایڈمین ہوتا ہے اس کو میسیج کرتا ہے بھائی تو نے مرے فیک ویوز کیوں لگائیں ہے وہ بندہ آگے سے کہتا ہے روک بھائی ہمیں پیک گیا جاتا ہے میں میڈل کلاس فیمیلی سے ہوں اور آپ کا اکاؤنٹ بھی میں نے بین کیا اور آب کے علاوہ سایکس بہجویٰ بھی اب ایک لے لیکن سایکس میںука حٹس سے سائی کارس سے انہائے ایک کیا ہوا سائی کارس سے مبدعی ان شوئے ہیں سائی کارس کو سب ایک ریجن Pence ONE بھی نمتیوب نم Sci Craft مادئت تاہ وپنا شد اللہ حضور بندے خود آگے اتنے اچھے اچھے لوگ جنہوں نے اتنا اچھا بڑھتا ہوگی ہے کہ ہم آپ کا اکاونٹ انبین کریں گے آپ نے ٹینچن نہیں لینی تو ہمیں ایک باہر کا بندہ ہے جو باہر کام کرتا ہے یہ اکاونٹ انبین انبین اور یہ سب کچھ تو وہ ہے اس نے سب کچھ کر کے دیا روک کا اکاونٹ بھی انبین کی انشاءاللہ امید ہے میرا بھی بہت جلد انبین ہو جائے گا تو اس بندے کو روک نے بولا بہت سختی سے کہ بھئی ہمیں نام بتا دے جو یہ کروا رہا ہے تو ورنہ میں سارا ایکشن تیرے پر لوں گا تو اس نے بولا بھئی دیکھو میں وہ بندہ ڈائریکٹ میرے پاس نہیں آرہا جو کہہ رہا ہے وہ آگے کسی اور بندے کو بیج رہا ہے تو روک نے بولا اس بندے کا ڈیٹا دے تو اس نے اس بندے کا ڈیٹا سب کچھ دیا بھئی پندرہ ہزار روپے اس نے پیمنٹ کی روک کا اکاونٹ بین کروانے کے لئے اس کے سکرین شورٹ سب کچھ ہے لیکن ابھی میں خود اپلوڈ نہیں کہہ رہا کیونکہ ابھی ہم کاروائی کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ سب کچھ سیٹل ہو جو میں تو کہہ رہا ہوں لورکا نکل آئے بندہ انشاءاللہ بڑا مزا آئے گا پھر بہت بہت مزا آئے گا یقین مانو اگر لوڑکا یہ بندہ نکل آئے تو میں کانونی کاروائی کروں گا انشاءاللہ لیکن کانونی کاروائی ایسی کروں گا نا کہ وہ یہ دوسری جو کاروائی ہوتی ہے اس سے بھی بہتر ہوگی بڑی اچھی ٹھکائی ہوگی کلاس ہوگی بڑی اچھی ہمارے تو یہ گھر کے پاس یہ کتان ہے اور ان کا ہیڈکوارٹر ہے اور وہاں پہ ہمارے مطلب کتنے آل لیڈی کیسز چل رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کرے میرے ہاتھ پہ چڑھ جائے یہ بندہ لہور کا ہو تو اس کا بھی نمبر نمبر سب کچھ نکل ہے تو رو کہہ رہا ہے میرے پہ چھوڑ دیں میں اس کا سب کچھ نکالتا ہوں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کس علاقے کا نکلتا ہے کیا سین ہے اس کا ڈیٹا وغیرہ میں نکلواتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ کرو جو کرنا ہے آپ یہ پوری سٹوری میں نے آپ کو بتا دیا ہے دیکھو ہم ہی کیوں ٹارگٹ ہورے ہیں میں روک ملک ہم ہی کیوں ٹارگٹ ہورے ہیں اور کسی کا کیوں نہیںdosبی اکانٹ بین ہور ہے مطلبہ اگر یہ اکانٹ نورملی بین ہور ہے تو ہماری کیوں ہور ہیں اور کسی کے لئے مطلب یہ رول کیوں نہیں ہورہا ہمارہ تو کونٹینٹ سب سے نورمل کونٹینٹ ہے سب سے اچھا کونٹینٹ ہے الحمدللہ مطلب اچھے سے مراد گالی گلوچ نہیں ہوتی صرف وائس آور ہوتا ہے روک والی بچارے کے اکاؤنٹ میں تو وائس آور تک بھی نہیں ہوتا صرف میوزک ہوتا ہے اور اس کے سنیپر شورٹس ہوتے ہیں اور اتنی محنت دیکھو میں آپ کو اپنی روٹین بتاتا ہوں ہم تین اور لڑکو گی ہم اپنے روٹین بنائی ہوئے بھائی ایک بجے اور یہ ہماری روٹین ہوتی ہے پانچ گھنٹے ویڈیو کو اپلوڈ کرو ایڈٹ کر کے ایک ایک ویڈیو کو اپلوڈ کرتے جو ہر گھنٹے ایڈٹ کر کے ساتھ ساتھ تو رات کو کھیلو اور یہ ہماری روٹین ہوتی ہے یار یہ مطلب دماغی بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کبھی 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 کنٹینٹ نہ بنے کبھی کبھی ویڈیوز وائرن لاؤ تو بہت مسئلے ہوتا ہے بیچ میں پھر یہ مسئلے آجیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو میں ہی کہوں گا جو یہ ہمارے کروزر بھائی تھے ان کے ساتھ ہمارا بان بھی بان ہوا تھا یہاں پہ تو یہ ان کے ساتھ بھی پٹا ہوا تھا پھر میں نے ان کو بولا اپنا ویو بھی سینڈ کرو لیکن انہوں نے کہا کیا میں نے ڈیلیٹ کر دیا میں نے کہا چلو کوئی نہیں تو اب یہ ایک ویڈیو دیکھو اس کے بعد رویل پاس ہے رویل پاس دیکھو تو اس میں میں نے آپ کو ایک بات بھی بتانی یہ سارے ریوارڈز آئیں اس میں فماس بھی آئی ہے اور ایک روزبو آئی ہے اپگریڈبل اور ہر آوٹفیٹ اس کا بھی ریکلر والا ہے تو آپ لوگوں سے ایک میں نے باقی اپ ڈیٹ میں نیس دوں گا کہ اس بندے کے ساتھ ہمارا کیا سینڈ چاہ رہے باقی اے ٹو زیڈ میں نے سب بتا دیا کیسے ہمارے اکاؤنٹ بین کیا جا رہے ہمیں ٹارکٹ کیا جا رہے تو ابھی میں آپ سے ایک معافی مانگ دی تھی اپنی پبلک سے میں نے بیچ میں میرے ویوز تھوڑے سے ڈاؤن ہوئے میں ریگولر ہو گئے ایک دن میں بیس بائیز آر ویوز آنے لگے میں سوچ مطلب مجھے دو بھائیوں نے مشورہ دیا گیا آپ تھوڑا سا کلک بیٹ یوز کیا کرو نا کلک بیٹ سے مراد یہ کہ آپ کے اکاؤنٹ جیسے میرے ویڈیو میں فورٹی سائن خلیفہ نام کے ایک بندہ آگیا تو میں نے لگا دیا فورٹی سائن خلیفہ جیسے آگیا رو کوپی کے نام سے کوئی بندہ آگیا رو کوپی ایک رو کوپی ایسے میں کلک بیٹ لگانا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے کافی ایشوز ہونے لگے میرے چینل پر میری اوڈینس تھوڑی ڈائیں بھائی ہو گئی تو اس کے لئے یار معذرت میں معافی ماتا ہوں ابھی یوٹیوب میں نے اسی وجہ سے پانچ مہینے چھوڑی ہوئی تھی کیونکہ میں تھوڑا خود سے بھی شرمندہ تھا اور آپ لوگوں سے بھی شرمندہ تھا انشاءاللہ آگے میرا بھور ڈیفرنٹ کونٹینٹ آنے والا پاکستانی لوگیس کا کونٹینٹ ہوگا اور اس میں ہر کونٹینٹ میں انشاءاللہ ریوینجز ہوں گے کلچیز ہوں گے اور بہت کچھ ایسے کونٹینٹ ہوگا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انجوائے کرو گیا کونٹینٹ ایک ہوتا ہے نا بورنگ کونٹینٹ انشاءاللہ یہ کونٹینٹ آپ انجوائے گیا کرو گے بورنگ بلکل نہیں ہوگا اور یہ ہمارے پاس ری کلر والا آوٹفیٹ ہے جو ہنڈرڈ آرپی کا ہے لونہ ہال کیا نام رکھ دیئے بھئی لونہ ہال سیٹ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ جو نیو ڈوج گاڑیاں یہ اس کی طرف چلتے ہیں وہ بھی آپ کے بھائی نے تین کی تین نکالی ہیں تو اس کی طرف چلتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے ڈوج ایس آر ٹی ایس آر ٹی ہیلکیٹ ہے اور چلنجر ایس آر ٹی آوکے ہو گیا اور ایک ڈوج سیمپل تو یہ بھائی صاحب کیا لوک ہے اس کی یار یالو یہ ڈاسیا میں ہے میرے حیال سے آگے دکھاؤں گا یو ایز ایڈ وغیرہ میں بھی ہے تو یہ دیکھو اور نکالو یار یہ پب جی کو تھوڑا مطلب سیریس لو یار تو باقی میں چیز یہ تھی آپ لوگ سے بات کرنی تھی کہ نیکس جو ایک دو ویڈیوز آنے والی ہے نا اگر آپ لوگ کہتا ہوں میں پروف دے دیتا ہوں کہ میں بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو تھوڑا کلیر ہو جائے کہ کون کر رہے ہیں ایک نیکسٹار پروگرام چل رہا ہے پب جی نیکسٹار تو اس میں جو بندوں کے نام آتے ہیں نا انہوں کا نام ہم سے ہمیں بتایا گیا کہ بھائی یہ لوگ کروا رہے ہیں یہ سب تو میں اگر کہتے ہو نا تو وہ نیکسٹار پروگرام آپ لوگ بھی جوائن کر سکتے تو اسے پیسہ بھی اکمہ سکتے ہو لیکن اس میں میں آپ کو سارا سینیریو دکھاؤں گا کہ کیسے ہم لوگ اس پر ٹوپ پہ میں روک اور ملک آتے ہیں اور ہمیں ٹارکٹ اس لئے بنایا جاتا ہے کیونکہ ادھر سے ہمیں ڈولر ملتے ہیں وہ لوگ برداشت نہیں ہو رہا ہوں ان سے کہ یہ ڈولر کمائے تو وہ لوگ خود کے لئے یہ سب کر رہے ہیں یہ ہمیں کائفی جگہ بتایا بھی گیا اور ہمیں خود بھی فیلو اسی تھی جو بات ہے جو بات ہے وہ ہم کریں گے تو لازمی بتانا کہ اگر میں اس پر ویڈیو بنا ہوں یا نہ بنا ہوں باقی یہاں ہماری ویڈیو تھی ہماری پپل ایڈی بیٹل چہر رہی ہے اور بہت قریب ہے ہم بن کے تو یہ آئیڈیا اوپر میں دکھا رہا ہوں آپ کو جتنی بھی پپل ایڈیو جو بھی ہو آپ سینڈ کرتے جاؤ سار ریکویٹس بھی بیجتے جاؤ انشاءاللہ سب کو میں ساتھ ساتھ ایڈ کرتا جاؤں گا باقی سب آپنا خیار رکھئے گا ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ